جیسا کہ آپ کو چینل پہ پہلے ہی پتا ہے مستان جوید صاحب جوید بھائی اور میں کار لے گئے ہیں الیکٹرک کار جو پاکستان کی واحد کار ہے جو ساتھ کا بات سے چل کے دھوور پہنچی ہے تو اس کے ساتھ ہمارے پاس چلیت لائے ہیں ملک منجور صاحب الیکٹرک بائی اور سولر کی دنیا میں جانا پہچانا نام ہے جیدوں نے ہائی بریٹ لیٹ جو ہے نا وہ گھٹکے والی جو بھی چیار کی کنسپٹ جعبید بھائی نے پہلے پنجے والا جو ہے نا وہ چیار کی ملک صاحب نے جو ہے نا وہ گرام رپٹ والی چیار کی چٹکے سے آپ کسی اور طرف ہیں چلو وہ بتانے والی بات بات میں آپ کر کے دکھائیں گے تو بات کرتے ہیں جی سواملے کنے جو بھائی ملک صاحب آپ سنائیں گے ملک صاحب آپ سنائیں گے کیا بتائیں نادری کو الیکٹرٹ میں کیا فائدہ ہے کیا نقصان ہے کیا چل سکتا ہے نہیں چل سکتا کتنے عرصے سے کتنا موٹ سیکل چلا رہے ہیں سبان اکم تمام ناظرین کو ہمارے طرف سے بھائی نی ناظرین ہم نے الیکٹرٹ بائیک کو تقریباً ایک سال سے درستہ درستہ سے چلا رہے ہیں ہائی بریٹ کو ہم نے پہلے اس کو پنجے کے ساتھ چلایا وہ بھی چیک کیا اس کے بعد ایک برم روگڑ کے ساتھ خلیٹہ یاد کی اس کے ساتھ ماشاءاللہ سے سال سے پھلاس ہو چکا ہے جو ہم آپ میں خود چلا رہے ہیں اور بلکل بہترین ہیں جیسے کہ آنے والے آپ نے دیکھا کہ آ رہے ہیں آنے والے دنوں میں فڈرال کی بڑھتی ہوئی مہنگائی اور ہمیں سب سے پہلے ہی الیکٹرٹ بائیک تو خود ہی چلا جانا چاہیے کہ اس سے پہلے ہم مجبوری کے ساتھ الیکٹرٹ بائیک پہ جائیں تو الیکٹرٹ بائیک بہت اچھی چیز ہے اور جو استعمال کرے گا وہ پیدا رہے گا دیکھو ہمیں بالکل تھوڑے سے معمولی سے اگر ہم ایک بیٹر کو چارلی کرتے ہیں ایک کلومیٹر روپے سے کموں بیش میں ایک کلومیٹر کرتے ہیں پیٹرول کہاں پہ ایک چار سو روپے یا ساڑھے تین سو روپے آنے والے دنوں میں ہونے والا پیٹرول ہے تو اس سے ایک لیٹر میں زیادہ کریں گے تو ہم چاریس کلومیٹر کریں گے تو خود ہی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کمیشل اگر میٹر آپ کا ہوئے الیکٹر میٹر تو پھر بھی تقریباً دو سے تین روپے سے اوپر نہیں جا اس سے زیادہ نہیں جائے پرینوں میں تو بہت بھوڑیاں لیکن کمیشل میں بھی تو جوید جوید صاحب جنہوں نے بہت زیادہ موڈسیکلیں کنورٹ کی ہیں جنہوں نے خیار کی ہیں جو بہت اچھی فرمات سر انجام دے رہے ہیں فری ٹیننگ دے رہے ہیں نہ صرف آپ کو جبیت صاحب بلکہ سمارٹ ٹیکنالوجی پہ آپ کو فری ٹریننگ ملے گی جو بھی کوئی بھائی ٹریننگ لینا چاہتا ہے بے شک آ کے ٹریننگ لے سکتا ہے بہت جلد انشاءاللہ کوشی کی جائے گی کہ اس کو ٹرین کا دے رہے ہیں جی اسلام علیکم ورحمت اللہ الیکٹرک بائک ہمارے ہم بہت دیر سے آئی ہے ہم لوگ اب بھی اس سے ڈر رہے ہیں کہ یہ بتا نہیں کیا کرے گی اس میں کیا نقصانات ہوں گی کیا کیا ہوگا اس کے کچھ یوزے ہیں طریقہ کار ہے اس طریقے سے ہم اسے یوز کریں تو یہ فیدہ ہی فیدہ ہے اس کا نقصان ہے ہی نہیں لوگوں کے مائنڈ میں کچھ لوگوں نے اس طرح ڈال دیا کہ یہ ان کا نقصان ہے لیکن نقصان اس کا کوئی بھی نہیں ہے جو بندے ہم سے بنوا کے لے کے کہیں سارے کے سارے فیدے میں اور وہ تو خوش ہیں کسی ویڈیو میں کہ ان کے الیکٹرک بائک کے فائدے اور نقصانات ریٹیل سے بتائیں کہ کوئی بھی عمل کشیدہ نہیں رکھا جائے گا تاکہ ہر بندے کو یہ غلط فہمیاں بھی دور ہو جائیں اور جو جائز جائز نقصانات ہیں اس کے ابھی وہ بھی بتائے جائیں گے یعنی جو بہت ہے کہ ہم کام کر رہے ہیں تو یہ بتائیں گے نہیں جیسے اگر آپ رستے پہ جا رہے ہو کہیں دور جانا پڑ جائے چارٹنے ختم ہو جائے آپ کو اس کی چارٹنے نہیں ملے گی چارٹ پھر لاگے گا کرنی پڑے کیونکہ کچھ نقصانات ہیں مکینک ہر جگہ نہیں ملے گا الیکٹر والا مینئر والا کا مل جائے گا کچھ فائدے ہیں کچھ نقصانات ہیں تو آپ کو جو ہے نا پیٹیل سے بتائیں گے نیکس ویڈیو میں بارکہ ہمارے پاس بہت زیادہ شراب آ چکے ہیں بائک کا اور الیکٹر کار کا اس میں سے یہ سیمبر بھی آپ کو دکھاتے ہیں اور الیکٹر کار کی تین کلو وارٹ پانچ کلو وارٹ کی جو ہے نا وہ پٹے پہنچ چکی ہیں انشاءالہ ہوں کبھی نیکس ویڈیو میں ہوں گیا سمارٹ اپنا روزی کا آپ نے جو ہے نا وہ شہدرہ چوک میں شفٹ ہو گیا جو بھی بائی پہلے ونڈالہ روٹ پہ جاتے تھے ہم شہدرہ چوک شہدرہ چوک